ہمیں ایک بی ایس سٹوڈنٹ ہیں اپلائیڈ فیزکس کی ان کا کوسشن آیا تھا ہوپو کیوں این اے کے لیے انہوں نے کوسشن کیا تھا کہ کوویڈ سے پہلے وہ بہت شوق سے پڑھ رہی تھیں اپنی یونیورسٹی کے فرس سمیسٹر میں تھیں جب کوویڈ ہوا تو کوویڈ کے بعد اکدم جیسے آدمی کا موریل ڈاؤن ہو جاتا ہے یونیورسٹیز بند ہو گئیں وہ گھر پہ تھیں تو پھر اس کے بعد وہ اپنے موریل کو دوبارہ سے اس طریقے سے اپنے آپ کو بوسٹ اپنے موریل کو نہیں کر سکیں جو ان کا پہلے اپنی سٹوڈیز کے بارے میں جو ان کو ایکسائٹمنٹ تھی تو اب ان کے دو تین سمیسٹر گزر گئے ہیں اب ان کا سوال یہ تھا کہ میں کس طریقے سے اپنے آپ کو دوبارہ وہ فریش سٹارٹ کروں آہ تو یہ ایک دیکھیں کوویڈ میں کسی کا قصور نہیں ہے یہ ایک ناشرل پرابلم ہے جو بہت سے سٹوڈنٹس کو فیس آہ جو فیس کر رہے ہیں اور اس لیے ہم اس کی اس کا جو جواب تھا اب ہم نے بہتر سمجھا کہ ایک ویڈیو فارمات کتھ ر دیا جائے آہ دیکھیں آہ دیکھیں آہ کتین بیسک کی سٹپس ہیں آہ اپنے آپ کو دوبارہ آہ اپنے سفر کو سٹارٹ کرنے کی پہلی تو بات یہ ہے کہ ریکگنائزز دا پروبلم ریکگنائزز دا پروبلم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کو تسلیم کریں کہ ٹھیک ہے آپ میں آپ کی وہ ایکسائٹمنٹ پڑھائی کے لیے آپ کا وہ جو ایکجسٹ جو جو آپ کا ایک ایک جوش و جزبہ تھا وہ افیکٹ ہوا کوڈ کی وضاع تو آپ نے پہلی چیز ہے recognize the problem کہ یہ ایک غلطی ہوئی ایک یہ ہوا اس وقت ہی ہمیں بہتر طریقے سے cope کرنا چاہیے تھا اس crisis کے ساتھ جب یہ شروع ہوا خیر اس وقت کیونکہ سب کے لیے نیا تھا ہر سب کوئی cope نہیں کر سکے تو ایک پرابلم ہو گیا کہ ہم نے اس وقت ہمارا جو پری کوویڈ ایکسائٹمنٹ تھی وہ کوویڈ کی وجہ سے افیکٹ ہو گئی اور ہماری ایکسائٹمنٹ کم ہو گئی تو یہ تو ٹھیک ہو گیا recognize the problem آپ acknowledge کریں کہ ہاں یہ ایک پرابلم ہو اور وہ آپ میں سے بہت سے سٹوئنٹس recognize کرتے ہیں پرابلم کو اچھا recognize کرنے کے بعد دوسری امپورٹن چیز کیا ہے دوسری امپورٹن چیز ہے کہ stop blaming yourself اپنے آپ کو مسلسل قصوروار مت ٹھہراؤ کیونکہ جب تک اب اپنے آپ کو blame کرتے رہیں گے نہ میرے سے غلطی ہو گئی میرے سے غلطی ہو گئی مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا تو اسے challenge ہی ہوتا ہے کہ انسان کا جو mind ہوتا ہے نا وہ دوبارہ encouragement نہیں پکڑتا کیونکہ وہ blame game کھیلتا رہتا ہے تیرے سے غلطی ہو گئی اور آپ اس غلطی کے اندر ہی بیٹھے اپنے لیے sad feel کرتے رہتے ہیں اپنے آپ guilty محسوس کرتے رہتے ہیں لیکن action نہیں کر سک رہے ہوتے ہیں تو guilty محسوس کرنے کا فائدہ تب ہوتا ہے جب انسان اس سے اپنے آپ کو reform کر سک ہے اگر guilty محسوس کر کے خالی افسردہ حالت میں بیٹھا رہے تو اس کا فائدہ نہیں ہے نا تو stop blaming yourself covid میں آپ کا قصور نہیں تھا اور covid کا جو crisis تھا اور جو ابھی تک کسی کسی حد تک چل رہا ہے اس کا بڑا strong impact تھا سب پر بڑا strong impact تھا تو it is okay to start forgetting about it and to stop blaming yourself for it تو یہ number two number two چیز ہے number three جو کہ بہت important ہے اب ان دونوں کا جو آگے third piece ہے کہ اچھا اب پھر کیا کیا جائے logically what is the next thing to do logically the next thing to do is to start getting into action دیکھیں لوگ ہوتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں بہت سے students اس طرح کے messages کرتے ہیں کہ جی کچھ ایسا طریقہ بتائیں کہ ہم محنت کرنے لگ جائیں بھئی کوئی کوئی there is not a magic pill for everything آپ کو خود action میں آنا ہے تو one two three کہہ کر action شروع کر دیں start کر دیں اب آپ اگر wait کرتے رہیں گے کہ میں آج نہیں کل start کروں گا کل نہیں پرسوں start کروں گا میں down ہو گیا اب میں کب تو وہ آپ unnecessarily delay کر رہے ہیں آپ problem کو اور خراب کر رہے ہیں کیونکہ آپ wait کیے جا رہے ہیں آپ آج ابھی اسی وقت get up and start getting back into your pre covid routine start getting back into کہ اچھا یار مجھے اب کیا کرنا ہے مجھے وہ excitement اگر آپ کی ختم ہوئی تو ایک وچہ سے ختم ہوئی نا یونیورسٹی بند ہو گئی محول انسان کا change ہوتا ہے انسان effect ہو جاتا ہے get it up اور اس کو اور کوئی آپ کو باہر سے آکے کوئی incentivize نہیں کر سکتا کوئی motivate نہیں کر سکتا آپ کو خود اپنے آپ کو action میں فان لانا ہے so say one two three and get back into action چوتھی چیز یہ ہے کہ کیا مجھے fresh start لینا چاہیے کیا میں یونیورسٹی change کر لوں کیونکہ آپ کے جو جو سٹوڈنٹ نے سوال پوچھا ان میں یہ بھی سوال تھا کیا میں یونیورسٹی change کر لوں اچھا اس کا بڑا angle یہ ہے کہ انسان جب دوبارہ start کرنا چاہتا ہے نا ایک break کے بعد کوئی چیز تو اس کا اکسے دل جا رہا ہوتا ہے کہ میں fresh start کروں کسی نئی جگہ سے کسی نئے محول سے تو دیکھیں یونیورسٹی change کرنا جو ہے وہ ایک ڈیپ سوال ہے جس کو صرف اس وجہ سے نا آپ یونیورسٹی change کریں کہ میں covid سے پہلے ایک جگہ پہ جا رہی تھی اب اگر یونیورسٹی دوبارہ کھل رہی ہیں تو میں یونیورسٹی اب change کروں تاکہ میں دوبارہ سے ایک fresh start لے سکوں اس کی کوئی solid وجہ ہونی چاہیے یونیورسٹی انسان تب change کرے جب آپ کہیں کہ یہاں پہ وہ پڑھائی اچھے نہیں ہوتی میں کسی اور یونیورسٹی میں جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں یا یہاں پہ وہ degree کی value نہیں ہوگی جو اس یونیورسٹی سے ہوگی تو وہ fundamental کوئی وجہ ہونی چاہیے یونیورسٹی change کرنے کی لیکن جو fresh start انسان لیتا ہے وہ fresh start جو آپ کو اس وقت چاہیے وہ fresh start یہ ہے کہ آپ action میں دوبارہ آ جائیں پڑھائی کو دوبارہ اسی طریقے سے restart کر دیں اب وہ آپ نے اسی یونیورسٹی میں کرنی ہے یا کسی اور یونیورسٹی میں کرنی ہے وہ decision آپ اس basis پہ مت لیں وہ decision آپ اس basis پہ لیں کہ کیا وہ جو دوسری یونیورسٹی میں آپ جانا چاہ رہی ہیں یا جانا چاہ رہے ہیں وہ کیا اس یونیورسٹی سے بہتر ہے اس particular course میں اس particular subject میں جو آپ پڑھ رہے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ کرے گی bottom line ایک ہے covid سے بہت سے students affect ہوئے ہیں ان کو restart کرنا اپنا academic journey مشکل لگ رہا ہے اس کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے سوائے اس چیز کے recognize the problem do not blame yourself and say one two three and get back into action زیادہ ڈیوڑا ڈیوڑا